اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وہوا اصدق الصادقین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیضہیبا عنکم الرجسہ للبیت ویطاہرکم تطہیرا سو گوارانے سرکارے سیدو شہدہ علیہ السلام محترم ڈاکٹر نیجر جلال پوری صاحب نے جو کل سے لے کے آج تک کے مرسیہ کا سفر انتہائی معتبر اور تحقیقی انداز میں مختصر سے لمحوں میں آپ کی خدمت میں پیش کیا میں رحم انقبت کا ایک ایسا مسافر جو آپ آہی جی مگر ایک آس ہے جس کے ذریعے جسے گھسڑ کے چلنا کہتے ہیں تو میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ توشہ آخرت کے لیے اور ان کی رضا کے حصول کے لیے ٹوٹی پھوٹی لفظوں کے ساتھ ان کی بارگاہ میں حاضر رہوں تاکہ دنیا کے عقاب ہمارا شکار نہ کر سکیں یہ ہمارے لیے سعادت اور شرف کی بات ہے کہ ہمارے اساتذہ بزرگ افراد ہم جیسے بے حیثیت کو سننے کے لیے اور حوصلہ وڑھانے کے لیے تشریف لائے ہیں ہم سے پہلے سونے کے حروف سے لکھے جانے والے مصرے پڑھے جا چکے اب ہم کیا اور ہمارے بعد کل آفتہ بے مرسیہ خانی اپنے مخصوص انداز میں پڑھیں گے بس ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ کرولہ کی خاک مل جائے اور اتنے آنسو ہماری آنکھوں میں پیدا ہو جائیں کہ سونے کا پانی تو نہیں کربلا کی خاک کو ہی روشنائی بنا کے مصرے لکھ دوں جس طرح ہماری حوصلہ افضائی فرمائی ہمارے ڈاک سامنے ہم اس قابل نہیں ہیں مگر یہ کہ حضرت توفیق دیں اور قبول کریں آپ کی دعائیں شامل حال رہیں ایسے مرسیہ خان حضرات ہمارے سامنے بیٹھے ہیں محترم جناب منظر اترالوی صاحب جو مولا کے مددہ بھی ہیں اور بہترین مرسیہ خان محترم جناب شکیل اترالوی صاحب ہمارے برادر بزرگ یہ مرسیہ گو بھی ہیں شکیل بھائی نے مرسیہ کا بھی تجربہ فرمایا ہے خدا قبول کرے اور دیگر افراد محترم جناب اجاز زہدی صاحب اور دبستان لکھنو کا جو ناقابل فراموش نام جناب سرور نواب سرور لکھنوی صاحب اور دیگر افراد تو میں مہددوانہ گزارش کروں گا مصروں کو لے کے بس آپ کی حوصلہ افضائی اور دعائیں ہمارے لئے سرمایہ ہوں گی گزارش ہے کہ بارگاہ مظلوم کربلا وہ بارگاہ جو انتہائی بے قس ہے اور بے قس پناہ بھی ہے بلند ترین صلوات نظر فرمائے میں اس میں گاڑا صاحب حکم ہے چکے تو ابتداء کے چندوند ذہنی ارتباط کے لئے اور اس کا جو حصہ ہم پڑ چکے ہیں نیا محل میں اس کو چھوڑتے ہوئے وہاں سے آگے کا سفر انشاءاللہ مطلب حالانکہ آپ کا حکم تھا کہ لیکن طویل ہے تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کبھی پھر عرض کر دوں گا فکر ہر باپ کو ہوتی ہے برائے دختر ہاں مگر صاحب ایقان تھے بانوں کے پدر اولاد والے تشریف فرما ہے بیٹی جب شعور کی سرحدوں کی طرف بڑھنے لگتی ہے تو باپ کی آنکھوں میں رت جگے ہوتے ہیں صرف دعائیں ہوتی ہیں کہ معبود اسے مناسب کو فو عطا کر بس یہ بات ذہن میں رہے خدا نے ہمیں بھی بیٹیاں دی ہیں آپ کو بھی عطا کی ہیں فکر ہر باپ کو ہوتی ہے برائے دختر ہاں مگر صاحب ایقان تھے بانوں کے پدر آئینے پر تھا یہاں عدل خدا کا جوہر آئینے پر تھا یہاں عدل خدا کا جوہر ام لیلہ کی طرف دیکھ کے کہتی تھی نظر ام لیلہ کی طرف دیکھ کے کہتی تھی نظر کہ صاحب زمزم و تصنیم یقیناً ہوگا صاحب زمزم و تصنیم یقیناً ہوگا حاجرہ ہے تو براہیم یقیناً ہوگا حاجرہ ہے تو براہیم یقیناً ہوگا اب مرسیہ کا جو انداز ہے مرسیہ پیش کرنے کا وہ تو ظاہر ہے میرے اندر نہیں آسکتا لیکن یہ ایک فطری لہجہ ہے جو میں آپ کی خدرت میں ارس کر رہا ہوں کہ حاجرہ ہے تو براہیم یقیناً ہوگا طلب خاص تھی میار سے بڑھ کر مانگا اب یہ بات واضح کر دوں اپنے نوجوان بھائیوں کے لئے کہ بی بی امی لیلہ سلام اللہ علیہ سلام ہو شہزادی کی عظمتوں پر مگر یہ فرق واضح رہے کہ حسین ہر حال میں حسین ہے اب یہ دیکھیں ایک مشکل نازک مرحلہ تھا مگر آقا توفیق دیں طلب خاص تھی میار سے بڑھ کر مانگا شکل زہرہ نے روحے مہرے منور مانگا شکل زہرہ نے روحے مہرے منور مانگا روحے زمزم نے مسیحے دم کاؤسر مانگا مختصر یہ ہے کہ دریان سمندر مختصر یہ ہے کہ دریان سمندر مانگا ام لیلہ کو جو زیبہ تھی اسی شان کے ساتھ بات نسبت کی چلی سرور زی شان کے ساتھ بات نسبت کی چلی سرور زی شان کے ساتھ بند نظر اللہ فرمائے آدھ آدھ یہ سفینے کا دل اُبھرا وہ کنارہ چمکا یہ سفینے کا دل اُبھرا وہ کنارہ چمکا جس میں منزل کی خبر تھی وہ اشارہ چمکا مصرہ نظر آس جاگی جو آزا کی تو منارہ چمکا اب یہیں سے جناب علی اگبر کی ریائش شروع ہو گئی ہے آس جاگی جو آزا کی تو منارہ چمکا ارے قسمت حاجر وقت کا تارا بیت نظر کرنے جا رہا ہوں قسمت حاجر وقت کا تارا چمکا اہل خانہ کی مسررت کا نوشتہ آیا اور گھر میں انجیل بغض کا بال تھا جن میں وہ دھواں دینے لگے جن میں جوہر تھا خراجِ دل و جان دینے لگے اپنی صدیوں کی خموشی کو زباں دینے لگے اپنی صدیوں کی خموشی کو آئینِ منزلِ حیرت میں بیان دینے لگے آئینِ منزلِ حیرت میں بیان دینے لگے کہ ہم کو تاریخ کے سب اہلِ شرف دیکھتے ہیں اور ہم قسمتِ لیلہ کی طرف دیکھتے ہیں ہم کو تاریخ کے سب اہلِ شرف دیکھتے ہیں اور ہم قسمتِ لیلہ کی لیلہ کی طرف دیکھتے ہیں اب چونکہ قبلہ و کعوہ سے گزارشیں کہہ در تشریف لے ہیں نہیں نہیں مناسب نہیں مرسی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے جب تک آپ تشریف نہیں لائیں گے آئیے تشریف لائیں گے اللہم صلی اللہ علیہ محمد آئیے میں گزارش کروں گا کہ جنابِ حمیر علیہ السلام کا نامِ نامی اس میں گرامیوی زبان پائے آپ حضرات مل کے ایک نعرہ بلند فرما دیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد اب یہ اس کا میری حیثیت کے مطابق خاص پہلو ہے یہ قبلہ عرض کرتا ہوں کہ خاندانی افراد کے ہاں بڑے لوگ رشتے لے کے جاتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ نوشہ میاں خود ہی پہنچ جائیں کہ میں ہوں مجھے دیکھیں یہ خیال ہے عرض کرتا ہوں لے کے پیغام شہنشاہ خوشتوار آئے اب دیکھیں طلب خاص تھی میعار سے بڑھ کر مانگا اب یہ دیکھئے گا بی بی سلام ہو ان پر مگر حسین حسین لے کے پیغام شہنشاہ خوشتوار آئے اپنے خادم کے یہاں مالک و مختار آئے سرور بائیم اسرے نظر ہیں اپنے خادم کے یہاں محترم اجازہ دیتا ہے مالک و مختار آئے ارے والیے کونوں مکان سید و سردار آئے آج زہرہ نہیں خدا ہے در کر رہا آج زہرہ نہیں ماشاءاللہ خطبہ بھی تشریف فرما ہے آج زہرہ نہیں خود ہے در کر رہا ہے ارے اس بلندی پہ جو فائز ہوا در کس کا ہے اس بلندی پہ جو فائز ہوا در کس کا ہے آسمہ تو ہی بتا دے کہ یہ گھر کس کا ہے آسمہ تو ہی بتا دے کہ یہ گھر کس کا ہے یہ سعادت یہ شرف پا کے ابھی مرہ نے بی بی کے والد ماجد یہ سعادت یہ شرف پا کے ابھی مرہ نے ایک تبسم سر لبلہ کی ابھی مرہ نے سورہ حمد کو دہرہ کے مصرے کی دا چاہتا ہوں سورہ حمد کو دہرہ کے ابھی مرہ نے میوے دل سے کہا آکے بیت مذہبت میوے دل سے کہا منظر ویج بیت مذہبت میوے دل سے کہا آکے ابھی مرہ نے کہ گھر میں روشن کرو اب شکر کے سجدوں کے دیئے محسوس ہوں گے انشاءاللہ گھر میں روشن کرو اب شکر کے سجدوں کے دیئے ہاتھ مانگا ہے یداللہ نے بیٹے کے لیے ہاتھ مانگا ہے ہاتھ مانگا ہے یداللہ ہاتھ مانگا ہے یداللہ نے بیٹے کے لیے ہاتھ مانگا ہے یداللہ نے بیٹے کے لیے اب یہ ایک منظر ہے حضرت کے آنے پر جناب ابھی مرہ کا کیا عالم ہے ادھر خدام حضرت کی خدمت میں لگے میں مڑے فرماتے ہیں خادموں دور ہٹو مجھ کو قریب آنے دو خادموں دور ہٹو مجھ کو قریب آنے دو مثل گل خوشیوں کے آنسو مجھے برسانے دو مثل گل خوشیوں کے آنسو مجھے برسانے دو خاک کو نور کی محفل میں جگہ پانے دو اہلِ دل تشریف فرما ہے مصرہ نظر کرنے جا رہا ہوں خاک کو نور کی محفل میں جگہ پانے دو ارے عرش ہو جاؤں گا قدموں سے لپڑ جانے دو عرش ہو جاؤں گا قدموں سے لپڑ جانے دو میں نے پلکوں کو بچھانے کا شرف پایا ہے میں نے پلکوں کو بچھانے کا شرف پایا ہے ارے جو ہے مولودِ حرم وہ میرے گھر آیا جو ہے مولودِ حرم ابو ذر بھائی نصرہ بھائی جو جو ہے مولودِ حرم وہ میرے گھر آیا ہے بس یہ ابتداء کے دو بندوں اور تین بند بندوں اور اس کے بعد پھر آگے کا حصہ میں نے پلکوں کو بچھانے کا شرف پایا ہے جو ہے مولودِ حرم وہ میرے گھر آیا ہے شہسے بانوں کے پدر نے یہ کہا بعد سلام آپ کے حکم میں ممکن ہی کہاں جائے کلام کہاں ایک خاک نشی اور کہاں عرش مقام ہم غلام ابن غلام ابن غلام آپ امام آپ امام ارے فرضِ دشوار کو آسان کیا ہے ہم پر فرضِ دشوار کو آسان کیا ہے ہم پر یا علی آپ نے احسان کیا ہے ہم پر یا علی آپ نے احسان کیا ہے ہم پر خاص بند ہے محسوس فرمائیں گے اہلینہ فرماتے ہیں کہ یوں بھی آ سیدے ابرار ہمارا کیا ہے یوں بھی آ سیدے ابرار ہمارا کیا ہے آپ کا لطف ہے سرکار سر بدن دست وفادار ہمارا کیا ہے سب ہیں حضرت کے فدہ کار ہمارا کیا ہے سب ہیں حضرت کے فدہ کار ہمارا کیا ہے ارے خادمہ کو شہے والا پہ خدمت لے جائیں محسوس ہوں گے انشاءاللہ خادمہ کو شہے والا پہ خدمت لے جائیں سر بدن دست وفادار ہمارا کیا ہے سب ہیں حضرت کے فدہ کار ہمارا فضل خالق سے جو رحمت ہے ہمارے گھر میں بیٹی رحمت ہوتی یہ کنائیہ ہے فضل خالق سے جو رحمت ہے ہمارے گھر میں آپ کے گھر کی امانت ہے ہمارے گھر میں آپ کے گھر کی امانت ہے ہمارے گھر میں اپنی راتوں کو جگایا تھا اسی دن کے لیے اپنی راتوں کو جگایا تھا اسی دن کے لیے خود کو فریاد بنایا تھا خود کو فریاد بنایا تھا اسی دن کے لیے رزق پاکیزہ کھلایا تھا ہم نے پروان چڑھایا تھا خادمہ کو شہوالا پی خدمت لے جائیں آپ مختار ہیں جب چاہیں امانت لے جائیں خادمہ کو شہوالا پی خدمت لے جائیں آپ مختار ہیں جب چاہیں امانت لے جائیں سلوات کی گزارش ہے ایک اور سلوات اشاند رمائے آپ مختار ہیں جب چاہیں امانت لے جائیں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اب وہ درمیان کا پورا حصہ چھوڑتے ہوئے یہ ایک منظر نام آئے خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں گے کہ شہزادی کے جنب زینب کبرہ سلام علیہ علیہ وسلم خیمے میں گیسموں والا آ چکا ہے اور اب شہزادہ گفتگو کر رہا ہے اپنی پوری سے کیا اکبر نے پھر اس طرح سے آغاز سخن اے میری اچھی پوری اے میرے بابا کی بہن اے میری اچھی پوری اے میرے بابا کی بہن فاطمہ عظمو علی لہجہو قرآن دہن اہلِ نظر تشریف فرمائیں اہلِ نظر تشریف فرمائیں مہترم ادھا یہ دارگ صاحب اس میں دیکھئے رخصت کے لیے کہ مطلب پھوپی سے یہ کہنا کہ ہم جانا چاہتے ہیں تو ایک پہلو کوشش کی ہے کہ کس زعویے سے گفتگو ہو رہی ہے نایہ بھئی فرماتے ہیں کہ کیا اکبر نے پھر اس طرح سے آغاز سخن اے میری اچھی پھوپی اے میرے بابا کی بابا فاطمہ عظمو علی لہجو قرآن دہن آپ ہیں روحِ شجاعانِ حسینی و حسن آپ ہیں روحِ شجاعانِ حسینی و حسن ارے انبیاء انبیاء حق کے لیے جب بھی وغا کرتے تھے آپ کے نام کی تسبیح پڑھا کرتے تھے آپ کے نام کی انبیاء حق کے لیے آدھا آدھا انبیاء حق کے لیے جب بھی وغا کرتے تھے آپ کے نام کی تسبیح پڑھا کرتے تھے میں یوں ہی نہیں آیا ہوں اجازت کے لیے آپ نے میرے شجاعان بنایا ہم کو پہلو ملاحظہ فرمائیے آپ نے میرے شجاعان بنایا ہم کو آپ نے عظم کا سلطان بنایا ہم کو آپ نے شہر نیستان بنایا ہم کو آپ نے پال کے عمران بنایا ہم کو اس لیے آپ کے اکبر کو جلال آیا ہے پھر محمد کی حفاظت کا سوال آیا ہے عمران بنایا ہم کو آپ نے پال کے آپ نے پال کے عمران بنایا ہم کو اس لیے آپ کے اکبر کو جلال آیا ہے پھر محمد کی حفاظت کا خدا حسین کا باستہ ہے خصوصی توجہ جلال آیا ہے پھر محمد کی حفاظت کا سوال آیا ہے یا علی کہہ کے پکاری یا پھپی بسم اللہ یا علی کہہ کے پکاری یا علی پھر بھی یا علی کہہ کے پکاری کتنا مشکل تھا بی بی کو کہنا پڑا یا علی کہہ کے پکاری یا پھپی بسم اللہ دی جازت تمہیں ہم شکل نبی بسم اللہ طاقت و قوت و حمد کے دھنی بسم اللہ سبر کے شاہ شجاعت کے آلی بیت نظر کرتا ہوں سبر کے شاہ شجاعت کے آلی بسم اللہ بسم اللہ مگر غمزدہ بے سر و سامان سے ملنے آنا غمزدہ بے سر و سامان سے ملنے آنا رنھو لٹتے ہی پھپی جان سے ملنے آنا بسم اللہ بے سر و سامان جان سے ملنے آنا تیرا تیرا سانی نہ ہوا ہے نہ کوئی ہوگا نظیر مصرہ نظر ہے کیوں ہے عیسار کی دنیا میں امیروں کی امیر دعائیں چاہتا ہوں اہل نظر سے تیرا سانی نہ ہوا ہے نہ کوئی ہوگا نظیر تو ہے انسار کی دنیا میں امیروں کی امیر بیعت حاضر ہے امیروں کی امیر سخت مشکل میں بھی رخ پر نہ اداسی ہو نا سخت مشکل میں بھی رخ پر نہ اداسی ہو نا اس کو کہتے ہیں محمد کی کو کہتے ہیں محمد کی سخت مشکل میں بھی رخ پر نہ اداسی ہو نا اس کو کہتے ہو محمد کی نواسی ہو نا الغرز شیر وغہ شیر دلاور نکلا پھر مصرہ نظر ہے اپنے وجود سے بڑا مصرہ نظر کر رہا کہ آپ نوازیں تو بڑی بات بڑا آدھا ازنے زینب کے نیستان سے غزن فر نکلا روح قلب و جی گر مالک کو سر نکلا ارے خیمہ تشنا دہانی سے سمندر خیمہ تشنا دہانی سے سمندر نکلا سمندر نکلا نہر نہر مشکیزہ دیدار کو بھرنے آئی حسین بھی تو ہے اور سمندر نکلا نہر مشکیزہ دیدار کو بھرنے آئی زندہ رہنے کے لیے پیاس پمرنے آئی زندہ رہنے کے لیے پیاس پمرنے آئی شہن اکبر سے کہا صاحب توقیر ہو تم شہن اکبر سے کہا صاحب توقیر مصرہ دل اللہ پہ جو لکھی ہے وہ تحریر ہو تم حسن پیغمبر اسلام کی تفسیر ہو تم پھر مصرہ نظر ہے حسن پیغمبر اسلام کی تفسیر ہو تم میں نواسہ ہوں مگر بولتی تصویر ہو تم میری شہزادی جزا دے آپ کو میری حیثیت سے بڑھ کے نواز آپ نے میں نواسہ ہوں مگر بولتی تصویر ہو تم میں بتاؤں گا انہیں خلق رسالت کیا ہے میں بتاؤں گا انہیں خلق رسالت کیا ہے تم بتا دو کہ محمد کی شجاعت کیا تم بتا دو کہ محمد کی شجاعت کیا ہے صاحبہ نے تشریف فرما ہے بند نظر تم بتا دو کہ محمد کی شجاعت کیا ہے کہ کہ یہ سرپا شہدی نے رکھا ماما اپنے دامن سے پھرائی نئے رخ ساف کیا باپ ہے اپنے دامن سے پھرائی نئے رخ مصرہ ہے دوش موضوع پا اڑھائی جو محمد کی ریدہ دوش موضوع کی دات چاہتا ہوں دوش موضوع اڑھائی جو محمد کی صاحبان اولاد بیٹھے محمد کی ریدہ غل ہوا باپ نے بیٹے کو بنایا دولہ غل ہوا باپ نے بیٹے کو بنایا دولہ چادر حسن میں پیوند تعلق ہونے چادر حسن میں پیوند تعلق ہونے ہوریں غرفوں سے نکل آئیں تصدق ہونے ہوریں غرفوں سے نکل آئیں تصدق ہونے گھٹ رہی تھی جو تمنہ علمدار بڑھی جانب سفشکن و غازی و جرار بڑھی دیر منظور نہ تھی نور کی رفتار بڑھی یہی کہتی ہوئی آواز علمدار یہی کہتی ہوئی آواز شاید کوئی زاویہ ہو بیٹ میں آواز علمدار بڑھی کہ میری جو رن کوئی دم مصر کا بازار بھی ہو میری جو رن کوئی دم مصر کا بازار بھی ہو خوبصورت ہے سپاہی تو حسی خوبصورت سپاہی ہی ہسی بن بیٹا بن بڑھ کے اصغر تبسم نے کمان ہاتھ میں دی بڑھ کے اصغر کے تبسم نے کمان ہاتھ میر حمزہ کی شجاعت نے سنا ہاتھ میں دی میر حمزہ کی شجاعت نے سنا ہاتھ شبیر نے شمشیر تپاں چوتھا مصر اور بیت کہ کہ اب باس نے میدان کی نا کہ کہ اب باس نے میدان کی نا ہاتھ میں دی کہ جیسے جی چاہے لڑو مالی کو مختار ہو تم جیسے جی چاہے لڑو مالی کو مختار ہو تم آج کے دن کے لیے حیدر کر رہا پھر بڑھا شان سے ہم شکل نبی سوہ اقاب مصرہ نظر کروں اجازت ہے تھاملی دوڑ کے بے ساختہ یوسف نے رکا دی تھاملی دوڑ کے بے ساختہ یوسف نے رکا دی مسند پشت فرس پر جو چڑھا عرش جناب باک صاحب دار چاہتا ہوں مسند پشت فرس پر جو چڑھا مصرہ چڑھا عرش جناب ملک الموت بھی کرنے لگے روحوں کا حساب آپ اگرات تو نعرے بھی لگاتے ہیں ماشاءاللہ ملک الموت بھی کرنے لگے روحوں کا حساب کیا کہو رن کا سما کیا کہو رن کا سما کیسی مصیبت آئی کیا کہو رن کا سما کیسی مصیبت آئی اے ایسی بھک دار ہے کہ لگتا ہے قیامت آئی ایسی بھگدڑ ہے کہ لگتا ہے قیامت آئی اپنے قدموں کو جمعے ہوئے مابین رکاب دست شہزور میں اس شیر نے لی پانگے اقاب مصرہ کھا کے سورج پہ ترس ڈال لی چہرے پر نقاب کھا کے سورج پہ ترس دل لی چہرے پر نقاب تیغ دہرانے لگی سورجنگ احضاب تیغ دہرانے لگی سورجنگ احضاب ارے خاک پر ناک امیہ کی رگڑنے نکلے خاک پر ناک امیہ کی رگڑنے نکلے اور مصطفیٰ لشکر کفار سے لڑنے مصطفیٰ لشکر کفار سے لڑنے نکلے فاتحانہ خلف حیدر کرار چلا دشت کی سمت اڑاتا ہوا رہوار چلا اپنے رستے کی گراتا ہوا دیوار چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں تھی نا جو رستہ روک رہی تھی اپنے رستے کی گراتا ہوا دیوار مرد مہدہ تھا چلاتا ہوا تلوار اب اہل نظر بیٹھے ہیں پھر بہتر سکر مرد مہدان تھا نظر بھائی بھائی حق نے بازو پا جو تعویز دعا کا باندھا حق نے بازو پا فتح سرور نے کلائی پا کلاوہ باندھا یہ ہماری خوش نصیبی ہے قبلہ و کعبہ ہمارے استاد ہیں سلطہ المدارس میں ہم نے آپ سے تعلیم حاصل کیے آپ کی موجودگی ہمارے لئے شرف کی بات ہے فتح سرور نے کلائی پا کلاوہ باندھا ہاں بی بی توفیق نے کہ یہ بند پر سکر میں مرد مہدان شجاعت سر مہدہ آیا پرتبہ نور نبی نور بداما افق دشت وغا پر مہتابا افق دشت وغا پر ارے غل ہوا شامیوں کی موت کا سامان غل ہوا شامیوں کی خدا حسین کا باستہ ہے بیت دلوں کی دھڑکنوں کے نام غل ہوا شامیوں کی موت کا سامان آیا ارے رن میں تلوار نہیں بڑھ کے عجل لائیا ہے رن میں تلوار نہیں بڑھ کے عجل لائیا ہے ایمین النوم سبھل خیرِ امالا موسیقا 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 مردِ میدانِ شجاعت سرِ میدان مردِ میدانِ شجاعت سرِ میدان پرتوے نورِ نبی نور مداما افقِ دشتِ وغا پر مہتابا غل ہوا شامیوں کی موت قسام رن میں تلوار نہیں برکِ اجل لائیا ہے اے من النوم سنبھل چونکہ کربلا برپاہی کی ہے سقیفہ نے اے من النوم سنبھل خیرِ امالا دُزد قضاق لائن چور لٹیرے بھاگے دُزد قضاق لائن چور لٹیرے بھاگے پھیک کر تیرو کما توڑ کے گھیرے پھیک کر تیرو کما توڑ کے گھیرے مصرا چھوڑ کر اجدرِ بیعت کو سپیرے چھوڑ کر اجدرِ بیعت کو سپیرے بھاگے ارے نور آیا سرِ میدان تو اندھیرے بھاگے ارے جب میسر نہ ہوا غار بیابانوں میں جب میسر نہ ہوا غار بیابانوں میں مو چھپانے لگے روباہ گرے بانا موسیقی جنگ کے ماحول کو پڑھ کر بولا سوربہ جنگ کے ماحول کو پڑھ کر بولا پیچھے ہٹنے لگے روباہ تو بڑھ کر بولا مصرا پڑھوں اہلِ نظر کے لئے تو بڑھ کر بولا بڑھ کر بولا ارے دھوپ پر دھوپ پر دھوپ اس تیارہ ہے دھوپ پر سایہ شمشیر کو مڑھ کر بولا بی بی جزا دیں بی بی جزا دیں دھوپ پر پھر مصرا پڑھتا ہوں سایہ شمشیر کو مڑھ کر بولا لشکر شام کی چھوٹی پہ وہ چڑھ کر چڑھ کر چھوٹی پہ وہ چڑھ کر بولا کہ امرکہ سینے پتھا کون چڑھا جانتو لو امرکہ سینے پتھا کون چڑھا ٹھے رو ٹھے رو ارے ٹھے رو مجھے پہچا جاتا ہے ہاں ہاں واہ واہ سبحان اللہ ٹھے رو ٹھے رو ارے ٹھے رو ٹھے رو مجھے پہچا جاتا ہے کون ہیں آپ شامیو میں ہوں علی ابن حسین ابن علی خطبے کا جس کریں شامیو میں ہوں علی ابن حسین ابن علی میرے بازوں ہے قوی میری شجاعت ہے جلی جراتوں نے میرے قدموں جبیں آکے ملی زندگی موت صدا میرے اشاروں پر چلی پھر چاہو تھے مسرے سے بیت زندگی موت بیت کا زاویہ اہل نظر کے لیے بیت کا زاویہ صدا میرے اشاروں پر اشاروں پر زندگی موت صدا میرے اشاروں پر چلی سنو رجاتیں ساسوں کی دھڑکن کی مجھے جانتی ہیں خاص گفتگو یہاں سے میتیں تو میری ٹھوکر کرو پہچانتی ہیں سنو دن کا مفہوم اندھیرہ ہے تو پھر شب کیا ہے دن کا مفہوم اندھیرہ ہے تو پھر شرک دل میں ہے تو یہ کلمہ سرے لب کیا ہے جانتے ہو میری پیکار کا مطلب کیا ہے جانتے ہو میری پیکار کا مطلب کیا ہے سپا ہو جائے آیاں شام کا مذہب کیا ہے پھر چوتھے مصرے سے بیٹھا سپا ہو جائے آیاں شام کا مذہب کیا ہے سنو ہوا بہو بولتی تصویر پا قربان ہوتے ہوا بہو بولتی تصویر پا قربان ہوتے تم پینبر سے نہ لڑتے جو مسلمان ہوتے صوب homework تم پیمبر سے نہ لڑتے ہو بہو بولتی تصویر پہ قربان ہوتے تم پیمبر سے نہ لڑتے جو مسلمہ یہ بات ارز کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو بند میں نے آپ کی خدمت میں ارز کیا ہے خاص طور سے بہت محترم سرور بھائی کے ایک شیر سے اس میں مستعار ہوا ہوں ایک مفہوم اب بند نظر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ تم پیمبر سے نہ لڑتے جو مسلمہ خاک خاک اُززا کی نگاہوں سے لگانے والوں اُززا ہو با لات ونات خاک اُززا کی نگاہوں سے لگانے والوں جنگ میں وقتِ بغا پیٹھ دکھانے والوں جنگ میں وقتِ بغا پیٹھ دکھانے والوں میری دادی کا فدک لوٹ کے کھانے والوں جب حق پڑتا ہوں تو خموش ہو جاتے ہیں میری دادی کا فدک لوٹ کے کھانے والوں ارے تُم نے حد کر دی اُمیعہ کے گھرانے والوں تُم نے حد کر دی محترم سرور ویش بہت کر دے اُمیعہ کے گھرانے والوں کب بھلا تم شہزیجہ سے لڑنے نکلے کب بھلا تم سر پھیرے بُط ہو جو اللہ سے لڑنے نکلے سر پھیرے بُط ہو جو اللہ سے لڑنے نکلے اب محترم اجازے دیسا یہ ایک پہلو عمر سعد ملون عمر ابن سعد جو کہہ رہا تھا خدا لعنت کرے اس پر کہ لشکر حسین کا زہر سے پہلے خاتمہ کر دو تاکہ ہم نماز زہر باجمعات ادا کریں تو اب حضرت اس کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں سر پھرے بت ہو جو اللہ سے فرماتے ہیں فخر آدم سے اناد اور گمان سجدہ فخر آدم سے اناد اور گمان سجدہ فخر آدم سے اناد اور گمان سجدہ نسل ابلیس کے ہوتوں پہ بیان سجدہ جستجو جستجو شرک کے جادے کی میاں نے سجدہ بودھ کا دیر دل میں ہے ماتھوں پہ نشانہ بودھ کا دیر دل میں ہے ماتھوں پہ نشانہ سجدہ ارے ہاتھ وہاں دے جو مسلے کی طرف جاتے ہو تم نمازوں میں بھی مجرم ہی نظر آ ماتھوں پہ نشانہ ماتھوں پہ کانی کہ جس پر ہے لبِ جرم گواہ ایسے صفاق ہو چہروں سے سوا دل ہیں سیاہ ایسے ظالم ہو تاقب میں ہے مظلوم کی آہ قتل کرتے ہو اسے جو تمہیں دیتا ہے پناہ قتل کرتے ہو اسے نجس الائین کا کردار نہ تاہر ہوگا حضور ایک فقی لفظ نجس الائین کا کردار خون جیسا ہے اثر ویسا ہی ظاہر ہو خون جیسا ہے اثر ویسا ہی ظاہر ہو حوثِ لقمِ تر خوب بڑھائی تم نے آج قرآن کے گلشن میں لگائی خون ناپاک کی تاثیر دکھائی تم نے ارے ایک مہمون تلوار اٹھائی تم نے ایک مہمون پہ تلوار اٹھائی تم نے ارے تم سے اب عزتِ سعدات بھلا کیا ہوگی تم سے اب عزتِ سعدات بھلا کیا ہوگی ماہی خائن ہے تو بیٹوں میں وفا کیا ہوگی ماہی خائن ہے تو بیٹوں میں وفا کیا ہوگی اہلِ نظر ہیں پھر نازل بند اپنی حیثیت سے بڑا بند پڑھنے جا رہا ہے تو بیٹوں میں خوف ہے دعورِ محشر کا نہ کچھ فکرِ حساب اپنے جرمِ علیل اعلان کو کہتے ہو سواب آیتیں پڑھتے ہو قرآن کی پی پی کے شراب مصرا ہے تم لئینوں سے تو اچھے ہیں سگانِ حواب پھر چوتھے مصرے سے بیٹ ہے پھر چوتھے مصرے سے بیٹ ہے بی بی جزادے آپ کو تم لئینوں سے تو اچھے ہیں سگانِ حواب ارے بنت فتنہ کا دماغوں میں خلل لائے ہو بنت فتنہ کا دماغوں میں خلل لائے ہو جنگ کے واسطے بیعت کا جمل لائے ہو آئے 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 تیار نجوان بھائی بیعت کا جمل لائے ہو بے حیاء بجدل و غددار گھر آنے والو کور دیدہ کی طرح آنکھ دکھانے والو بے حیاب اس دلو قدار گھر آنے والوں کور دیدہ کی طرح آنکھ دکھا راہ میں ریت کی دیوار اٹھانے ظرف خالی کی طرح شور مچانے والوں ظرف خالی کی طرح شور مچانے والوں دھمکیاں دیتے ہو یوں تیغوں کی طغیانی سے جیسے مچھلی کو ڈراتا ہو کوئی پانی سے جیسے مچھلی کو ڈراتا ہو کوئی جیسے مچھلی کو ڈراتا ہو کوئی یاد ہوں گے اوہد و بدر کے منظر تم کو یاد ہوگا حنر فاتح خیبر تم کو یاد ہوگی وہ زبون حالی لشکر تم کو میں دکھاتا ہوں ابھی میں دکھاتا ہوں وہی حملہ حیدہ میں دکھاتا ہوں وہی حملہ حیدہ رکس کر کر کے میری تیغ جو لہرائے گی رکس کر کر کے میری تیغ جو لہرائے گی لاش بیعت سے دہائی کی صدا لاش بیعت سے دہائی کی صدا آئے گی آئے گی سن کے میدان وغام سخن عرش وقار دست عدب جوڑ کے اسے کہتے ہیں حیبت اور اسے کہتے ہیں عظمت جان کے دشمن ہیں مگر اوقات نہیں ہے کہ تخاطب کے وقت نامناسب لفظ استعمال کر لیں سن کے میدان وغام سخن عرش وقار کانپتے ہوتوں سے بولے وہ شریر الاشرار کانپتے ہوتوں سے بولے وہ شریر الاشرار گونچتی ہے میرے کانوں میں اجل کی جھنکار گونچتی ہے میرے کانوں میں یہ تو بتلائیے فرزند حسین ابرار یہ تو بتلائیے فرزند حسین ابرار ذہن میں ذہن میں خوف کی پیوست سنا کرتے ہیں ذہن میں خوف کی پیوست سنا کرتے ہیں آپ کس تیغ کا اس طرح بیان کرتے ہیں آپ کس تیغ کا اس طرح بیان کرتے ہیں فوج بزدل سے یہ اکبر نے کہا شیرانا یہ وہی تیغ ہے جس کو ہے اجل برسانا اس کا شیوہ ہے مخالف کا لہو پی جانا رن میں ہر تیغ نے اس تیغ کا لوہہ مانا بس اکھڑتی ہوئی سانسوں سے اماں مانگتا ہے اس کا کٹا ہوا پانی بھی کہاں اس کا کٹا ہوا پانی بھی کہاں مانگتا ہے مالک و سید و سردار کے ہاتھوں میں رہی یہ رسولوں کے مددگار کے ہاتھوں میں رہی یہ محمد کے علمدار کے ہاتھوں میں رہی یہ صدا ہے در کررار کے یہ صدا ہے در کررار کے ہاتھوں میں رہی خون آشام خون آشام اجل موت فنا کہتے ہیں خون آشام اجل موت فنا کہتے ہیں اس کو تلوار نہیں قہر خدا اس سے پوچھو کہ جو دیکھے ہیں لڑائی اس کی مصرے کی داد چاہتا تھا مگر کوئی بات نہیں اس سے پوچھو کہ جو دیکھے ہیں پھر مصرہ گردنِ کفر بتائے گی صفائی اس کی ارے خون کا دریا بھی اسی کا ہے ترائی خون کا دریا بھی اسی کا ہے ترائی بجلیاں کونت کے دیتی ہیں دوہائی اب بجلیاں دوہائی دے رہی ہیں ریائت سے بیت بجلیاں دیتی ہیں دیتی ہیں بجلیاں کونت کے دیتی ہیں دوہائی اس کی یاد رکھنا اس طرح آتش دوزخ کی سزا دیتی ہے رن میں کفار کی لاشوں کو جلا دیتی ہے رن میں کفار کی لاشوں کو جلا دیتی ہے لشکرِ کفر کے سردار کو مارا اس نے شرک و بدات کے پرستار کو مارا فتنہِ دخترِ بدکار کو مارا لشکرِ کفر کے سردار کو مارا شرک و بدات کے پرستار کو مارا فتنہِ دخترِ بدکار کو ارے ایک کی سمت بڑھی چار کو مارا چار کو مارا اس نے ارے تم ابھی تفل ہو اور تفل کہاں جانتے ہیں واہ 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 بچے ہو تم ابھی تفل ہو اور تفل کہاں جانتے ہیں تم میں بوڑھیں ہیں جو اس تیغ کو پہچھتے ہیں آہ تم میں بوڑھیں ہیں جو منظر بھائی پھر بند پڑھو جو اس تیغ کو پہچانتے ہیں پہچانتے ہیں پہچانتے ہیں پہچانتے ہیں دشت کی خوشک زمینوں کو نمی دیتی ہے دشت کی خوشک زمینوں کو نمی دیتی ہے پھون کا قطرہ کوئی مانگے تو ندی دیتی ہے یوں 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 جوابِ لبِ بیعت طلبی دیتی ہے کہ زبان ہونٹ بھی سی دیتی ہے لمینہ کارٹ دیتی ہے زبان ہونٹ بھی سی دیتی ہے اب دیکھیں کہ زبان کرنا ہونٹ زینا ریایت سے بہش کار دیتی ہے زبان ہونٹ نہیں ہونٹ نہیں ہونرے بخیہ گری دیکھ کے تھراتا ہے ہونرے بخیہ گری دیکھ کے تھراتا ہے قاتلِ میسہ میں تمار کو غش آتا ہے قاتلِ میسہ میں تمار کو غش آتا ہے اہلِ نظر تشریف فرما ہے شاید مجھے مستحق کے دعا قرار دیں میری والدہِ ماجدہ کی صحت کے لئے دعا فرما دیے گا میرے والدہِ مرہوں کی مقبرت کی دعا قاتلِ میسہ میں تمار کو غش آتا ہے سنو یہ کہیں قہر کی بجلی تو کہیں شولہ ہے تلوار واہ واہ یہ کہیں قہر کی بجلی تو کہیں شولہ ہے یہ کہیں موت کا بادل تو کہیں برکہ ہے یہ کہیں موت کا بادل تو کہیں برکہ ہے یہ کہیں خوف کا پیکر تو کہیں چہرہ ہے مصرے کی دات چاہتا ہوں یہ کہیں خوف کا پیکر پھر مصرہ نظر ہے تو کہیں چہرہ ہے بزم سلح میدان میں قطالہ ہے بزم سلح میدان میں قطالہ ہے ارے ہائے ہائے بزم سلح میدان میں قطالہ اب دیکھیں ایک مشغلہ ہوتا ہے ایک شوق ہوتا ہے بز میں سنو ہے میدان میں قطالہ ہے سنو شغل تو سر قلمی کا ہے جگر چاکی کا میں سرے پہ داد چاہتا ہوں شغل تو سر قلمی کا ہے جگر چاکی کا خون کے دریا میں اسے شوق ہے پیراکی کا خون کے دریا میں اسے شوق ہے خون کے دریا میں اسے شوق ہے پیراکی کا روحینی اس کو سلامی پیش کرتے ہو چراب سے چراب روشن کیا ہے شوق ہے پیراکی کا سپہے کوفہے کا مجمع رومی کیا ہے سپہے کوفہے کا مجمع رومی کیا ہے چور ہوتا ہوا یہ لشکر مصری کیا ہے اہل نظر سے داد چاہتا ہوں سپہے کوفہے کیا مجمع رومی کیا ہے چور ہوتا ہوا یہ لشکر مصری کیا ہے اور اس سیخے میدان پک کباب دل شامی کیا ہے نرم لقموں کے سوا فوجہ یزیدی نرم لقموں کے سوا نرم لقموں کے سوا بیت نظر ہے خدا حسین کا واسطہ نرم لقموں کے سوا فوجہ یزیدی کیا ہے ارے تیز دانتوں کی اگر دھار یہ دکھلاتی ہے تیز دانتوں کی اگر دھار یہ دکھلاتی ہے رن میں لوہے کے چنے ہوں تو چبا جاتی ہے رن میں لوہے کے چنے ہوں تو چبا جاتی ہے رن میں لوہے کے چنے ہوں چبا جاتی ہے اب حضرت تلوار کی تعریف کر رہے ہیں تو وہ خود بھی سن رہی ہے ظرف اچھا تھا تو سنتے ہی جری کی باتیں ظرف اچھا تھا تو سنتے ہی جری کی باتیں جگروں جانے حسین ابن علی کی باتیں مالکِ عظم شجاعت کے دھنی کی سن کے بولی یہ ولی ابن ولی کی سن کے سن کے بولی یہ ولی ابن ولی کی اس طرح آپ نے تعریف جو فرمائی ہے ایک ناچیس کی یہ حوصلہ ایک ناچیس کی یہ حوصلہ افضائی ہے تھی جو میدامِ عالم سر کو جھکایا ایک بار تیغنے چوملیے فخر سے پائے جرار گھولدی فوجِ یزیدی میں اجل کی جھنکار اور پھر سوے نجف دیکھ کے بولی تلوار اور پھر سوے نجف دیکھ کے بولی تلوار شہزادے میں تو پردے پنمائی نفسِ پردہ ہوں بات یہ ہے کہ یداللہ کی پروردہ ہوں بات یہ ہے کہ یداللہ کی پروردہ ہوں چپ ہوئی تیغ تو گھوڑے نہ دکھایا جلوہ ہاں ہاں ہائے سبحان اللہ چپ ہوئی تیغ تو گھوڑے نہ ایسا جلوہ ہوا میراج کا براغ فدہ ہم شکلے پیغمبر ہیں ایسا جلوہ ہوا میراج کا براغ فدہ نغمہِ رزم کو چھیڑا تو کبھی رکس کیا دعائیں چاہتا ہوں نغمہِ رزم کو چھیڑا تو کبھی رکس کیا رکس کے بعد رکا رک کے بڑھا بڑھ کے اڑا رکس کے بعد رک کے بڑھا بڑھ کے اڑا ارے دی دعا تخت سلیمان کے نظاروں نے اڑا دی دعا تخت سلیمان کے نظاروں نے راستے کھل دی ہے ارشپہ سیاروں نے دعائیں چاہتا ہوں مصرے کی دعائیں چاہتا ہوں اہلِ نظر سے میراج کا براغ فدہ راستے کھول دی ہے ارشپہ سیاروں نے جن پتکیا تھا ستم کا انہیں للکار آیا اب گھوڑے کی تھا جن پتکیا تھا ستم کا خرجید بھئی انہیں للکار آیا کھیل ہی کھیل میں فوجوں کے پرے مار آیا مصرہ پڑھو اجازت ہے ارے خبرے بے خبران لے کے خبردار آیا خبرے بے خبران لے کے خبردار خبردار آیا برک کی طرح گیا نور کی رفتار برک کی طرح گیا نور کی رفتار بیت ہے اہلِ نظر کی بارگاہ میں نور کی رفتار اب رفتار ملازم فرمائے گا نور کی رفتار آیا ایک نے دل کو سنبھالا تو اکیلی رکھ لی ایک نے دل کو سنبھالا تو اکیلی رکھ لی اپنی آنکھوں پہ ہواوں نے ہتھیلی رکھ لی اہلِ نظر تشریف اپنی آنکھوں پہ ہواوں نے ہواوں نے اپنی آنکھوں پہ ہواوں نے ہتھیلی رکھتے ٹاپ دھرتی پا پڑی اور فلک ہلنے لگا روبِ رہوار سواروں کے کفن سلنے لگا خاک میں لشکرِ فرعونِ ستم ملنے لگا مختصر یہ ہے کہ ہندہ کا جگر چھلنے لگا مختصر یہ ہے کہ ہندہ کا جگر چھلنے لگا آتشِ خوف سے سانسوں کا محل پھونک دیا آتشِ خوف سے سانسوں کا سانسوں کا محل ہن ہن آیا تو لگا سورِ اجل پھونک ہن ہن آیا ہن ہن آیا تو لگا سورِ اجل پھوک دیا خاص بندے ہیں سورِ اجل پھوک دیا فرس فراسہ ہن ہن آیا تو لگا سورِ اجل پھوک دیا ہے پہلے رہوار نے سوپی تاعت پہ ہوا مہوِ خیرہ مصرہ ہے نہ تجاوز نہ تغافل سرِ دشتِ ہنگام اور پھر جادہِ تاعت پہ ہوا مہوِ خیرہ نہ تجاوز نہ تغافل سرِ دشتِ ہنگام ہر قدم پیشِ نظر مرضی ہے فرزندِ امام ہر قدم پیشِ نظر مرضی ہے فرزندِ امام ارے تاکہ احساسِ ندامت میں چراغاں کے لیے مصرہ نظر ہے تاکہ احساسِ ندامت میں چراغاں کے لیے ایک حیوان کا عمل درس ہے انسان کے لیے درس ہے منظر بھائی پھر بند پڑھنے جا رہا ہوں پھر بند نظر کرنے جا رہا ہوں ایک حیوان کا عمل درس ہے خبلہ انسان کے لیے فرسِ فہم و فراست بھی ہے خوددار بھی ہے فرسِ ہمیں مرضیہ لکھنے کا کہنے کا حق تو نہیں ہے مگر آپ کو سننے کا ہے فرسِ فہم و فراست بھی ہے خوددار بھی ہے ایک مسافر بھی ہے منزل بھی ہے رہوار بھی ہے بے زبان ہوتے ہوئے مائلِ گفتار بھی ہے چوتھا مصرہ اور بیٹ بے زبان ہوتے ہوئے یہ محمد کے قبیلے کا وفادار بھی ہے چوتھا مصرہ اور بیٹ محمد رکھا گیا ہے مصرے میں یہ محمد کے قبیلے کا وفادار بھی ہے اس میں مالک سے خیانت کی خرابی کب ہے اس میں مالک سے خیانت کی خرابی کب ہے یہ محمد کی سواری ہے صحابی کب ہے اس میں محمد کے پیش اس میں مالک سے خیامت ہے یہ محمد کی سواری ہے نرہائے دری پھر بند نظر ہے اس کا حملہ سر تاریخ ویغہ بھاری ہے اس کا حملہ سر تاریخ ویغہ رزمگاہوں کے دماغوں پہ اثر تاری ہے مصروں کی داد چاہتا ہوں اہلِ دل ہے رزمگاہوں کے دماغوں پہ اثر تاری ہے جو قدم اس نے اٹھایا ہے وہ میاری ہے گھوڑے کی تعریف میں جو قدم اس نے اٹھایا ہے وہ میاری ہے وقت کے ساتھ شجاعت کا سفر جاری ہے وقت کے ساتھ شجاعت کا سفر جاری ہے ارے زخم ماضی کے علامات آیاں آج بھی ہیں سفر جاری ہے زخم ماضی کے علامات آیاں آج بھی ہیں اور سینہ شام پہ ٹاپوں کے نشان سینہ شام پہ ٹاپوں کے نشان آج بھی ہیں کیا کہوں کیا کہوں ہم شرفِ تختِ سلیمان کہوں کیا کہوں ہم شرفِ تختِ سلیمان کہوں زور آور کہوں خدامِ شجاعان کہوں زائغمِ دشت کہوں غازیِ میدان کہوں زائغمِ دشت کہوں غازیِ میدان قہرِ خالق کہوں آدھی کہوں آدھی کہوں شام پر شام پر موت کی بجلی کی طرح کاند آیا شام پر موت کی بجلی کی طرح دیکھتے دیکھتے فوجوں کے پرے راند آیا دیکھتے دیکھتے فوجوں کے پرے موت کی بجلی کی طرح غیز میں پھر علی اکبر نے اٹھائی تلوار آئینے کے لیے جوہر نے اٹھائی تلوار سلح و احسان کے پرے کرنے اٹھائی تلوار مصرہ پڑھوں نسرت شہ میں پیمبر نے اٹھائی نسرت شہ میں غیز میں پھر علی اکبر نے اٹھائی تلوار آئینے کے لیے جوہر نے اٹھائی تلوار سلح و احسان کے پرے کرنے اٹھائی تلوار نسرت شہ میں پھر پیمبر کی ریائت بیعت میں پیمبر نے اٹھائی تلوار اس کا مطلب ہے کہ کاسے میں اجل بھر دینا اس کا مطلب ہے کہ کاسے میں اجل بھر دینا آئینے اخلاق ہے دشمن کو فنا کر دینا انجم بھائی زاویہ کی داد چاہتا تھا یہ ہماری ابھی نظر پڑی ہمارے انجم بھائی جو دہلی سے تشریف لائیں ان کا خانوادہ وہ بھی مرسیوں کے مطالق آپ کے والی صاحب بہترین مرسیہ پڑھتے ہیں اور آپ بھی ماشاءاللہ تو دہلی سے ہمارے انجم بھائی خدا جزا دے اینے اخلاق ہے دشمن کو فنا فنا کر دینا کیا کہوں تیغ کا وہ طرز نگاری شرن میں چھا گئی بن کے گھٹا موت کی لرزی شرن میں کام آئی نہ دہائی نہ گزاری شرن میں اخو کام آئی نہ دہائی نہ گزاری شرن میں مصرہ پڑھوں جاد ہوتا ہے موسلا دھار ہوئی خون کی مصرے کی داد چاہتا ہوئی بھائی سی مسرے سے بیعت موسلا دھار بھائی یہ موسلا دھار سے ہی بیعت ہے موسلا دھار عرضِ تشنا نے سبھی بابِ طلب کھول دیئے عرضِ تشنا نے سبھی بابِ طلب کھول دیئے پیاسے سہرانے بھی برسات میں لب کھول مصرے کی دات چاہتا ہوں اہلِ نظر بیٹھیں پیاسے سہرانے بھی برسات میں لب کھول دیئے بد نصب بزدل و غدار اب آگے بھاگے بد نصب بزدل و غدار اب آگے تھی جنہیں جنگیں و حدیات وہ آگے بے حیاء بزدل و غدار اب آگے تھی جنہیں جنگیں و حدیات وہ آگے ارے جن سے باندھی تھی سفیں توڑ کے دھاگے جن سے باندھی تھی سفیں توڑ کے مصرہ خوفِ عباس میں نوڑاتوں کے جاگے دنگیں سفیں توڑ کے دھاگے بدنہ سب کچھ دلو غدار آپ آگے آگے تھی جنہیں جنگیں حدیات وہ آگے جن سے باندھی تھی صفے توڑ کے دھاگے خوفِ ابباس میں نوراتوں کے جاگے بھاگے شور تھا رن میں شجاعت کا نتیجہ آیا شور تھا رن میں شجاعت کا نتیجہ آیا ارے بھاگو ابباسِ دلاور کا بھتیجہ رن میں شجاعتی ہے رن میں شجاعت رن میں شجاعت محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدنا سب بزدل و غدار آب آگے بھاگے تھی جنہیں جنگیں و حدیات وہ آگے جن سے باندھی تھی سبیں توڑ کے دھا گیا خوف اپاس میں نوراتوں کے جا جا شور تھا رن میں شجاعت کا نتیجہ بھاگو بھاگو اب بھا سے دلاوت بھتیجہ پھر دستی عدد چھوڑ کے اپنے وجود سے بڑا بند نظر کرتا بھتیجہ آیا کسی پس دل کی صدا زائغہ میں حساس آئے کسی پس دل کی صدا زائغہ میں حساس کسی پتھر کی صدا رونق علمہ سائے کسی پس دل کی صدا کسی پتھر کی صدا رونق علمہ سائے پڑھو مصرہ اجازت ہے کسی جاہل کی صدا مانی ہے ون ناس آئے ارے کھل کے کوئی نہیں کہتا ہے کہ آپ کو کھل کے کوئی نہیں کہتا ہے کھل کے کوئی نہیں کہتا ہے کہ اب باس آیا رہے اس تیاروں میں ہی جب جان کھچی جاتی ہے آئے ہائے 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 اس تیاروں میں ہی جب جان کھچی جاتی ہے کیسے وہ نام لیں جس نام سے موت آتی ہے موسیقی کیسے وہ نام لیں کھل کے کوئی نہیں کہتا ہے کسی بزدل کی صدا زیغہ میں حساس آئے کسی پتھر کی صدا رونق علمہ سائے کسی جاہل کی صدا کھل کے کوئی نہیں کہتا ہے کچی جاتی ہے کھل کے کوئی نہیں کہتا ہے کہ اب باس اس تیاروں میں ہی جب جان کھچی جاتی ہے کچی جاتی ہے کہ ایسے وہ نام لیں جس نام سے سے موت آتی ہے پھر کہا شیر نے کیوں اہل زیاں بھاگتے ہو دیکھ کر تشنگیے تیغے روان بھاگتے ہو روان بھاگتے ہو دیکھ کر تشنگیے تیغے روان حرف فریاد لیے سوے بھتاں بھاگتے ہو حرف فریاد لیے سوے بھتاں ارے سامنے آہی گئے ہو تو سامنے آہی گئے ہو تو کہاں کہاں بھاگتے ہو سنو تابہ کوفہ اوہدو بدر کے آثار نہیں تابہ کوفہ یہ لڑائی کا ہے میدان یہاں غار نہیں پھر بند پڑتا کر کے دم نہ دے علی تیغے شرر بار چلی کر کے دم نہ دے علی تیغے شرر بار کلمہ پڑ پڑ کے سرے گردن کفار چلی کلمہ پڑ پڑ کے سرے گردن کفار تیز اتنی تھی کہ ایک آن میں سعوبہ چلی تیز اتنی تھی اس سے اٹھا نہ گیا جس پہ یہ تلوہ چلی تیغے آدل سے جفاکاروں کو محلت نہ ملی بس آدل آخری دوسرے مصرے میں آدل تیغے آدل سے جفاکاروں کو آخری سانس بھی لینے کی اجازت نہ ملی تیغے آدل سے جفاکاروں کو ایک سانس بھی لینے کا حق نہیں ہے دشمن کو اجازت نہ ملی آخری سانس بھی لینے کی دستے عدب جوڑ کے شاید یاد رہ جائے گے بند محلت نہ ملی اجازت نہ ملی بار پر تیغ چڑھی بانی شر ڈوب گئے تیار سرہدے ڈوب گئیں شام کے گھر ڈوب گئے سرہدے ڈوب گئیں شام کے گھر اہلے کی اہلے جفا اہلے سکار خود کو پیرات سمجھتے تھے مگر آہا آہا بیعت پڑھنے جا رہا ہوں مجھے بیعت پڑھنے بیعت پڑھنے جا رہا ہوں اندر بھائی خود کو پیرات سمجھتے تھے مگر ڈوب گئے ارے آہے سے ڈوبے کہ اُبھرنے کے اجازے نہ ملے آہے سے ڈوبے کہ اُبھرنے کے اجازے نہ ملے شام کی ماؤں کو بیٹوں کے جنازے نہ ملے شام کی ماؤں کو بیٹوں کے بیٹوں کے جنازے نہ ملے یوں در آیا وہ جری لشکرِ شیطانی میں یوں در آیا وہ جری جس طرح تیر لگے دیدہِ حیرانی میں کشتیِ نوح روان جیسے ہوتوغیانی میں جیسے پیرات کوئی کود پڑے پانی میں جنابِ ایلی اکبر لشکر میں ڈوب گئے جیسے پیرات کوئی کود پڑے پانی میں پانی میں خون کے پیاسوں کو خون کے پیاسوں کو کرتا ہوا فنار گیا صرف دو ہاتھ میں اس پار سے صرف دو خاص بند خود سروں کو سر مغرور اٹھانے نہ دیا خود سروں کو سر مغرور پاؤں سوے خطِ شمشیر بڑھانے خوابِ پرواز کو تعبیر تکانے نہ دیا خوابِ پرواز کو تعبیر تکانے نہ دیا جو نشانے پچڑ ہے پھر انہیں دیا مصرے کی داد چاہتا ہوں جو نشانے پچڑ ہے آشیاں پھونک دیئے شاکھو شجر کاٹ دیئے آشیاں پھونک دیئے شاکھو شجر کاٹ دیئے اڑنا چاہا جو پر اندھو نے تو پر پر کاٹ دیئے مہمنے میں جو گئے خود کو سر کو کاتا مہمنے میں جو گئے خود کو سر کو کاتا مہسرے میں جو گئے گردن شر کو کاتا قلبِ لشکر میں گئے قلب جگر کو کٹا ارے ہر کمر بستہ باطل کی مصرے کی داد چاہتا تھا یہ مولا کا موجزہ ہے آپ اتنی دیر سے مسلسل حوصلہ بڑھا رہے ہیں ہر کمر بستہ باطل کی کمر کو کٹا جس شقی نے بھی صفح ظلم کو تنظیم کیا جس شقی نے بھی صفح ظلم کو تنظیم کیا اس کو قاسم کے بڑے بھائی نے تقسیم اس کو قاسم کے بڑے بھائی نے تقسیم کیا بس قریب پہنچ رہا ہوں اس کو قاسم کے بڑے بھائی اب یہاں سے دست عدد جوڑ کے حصلہ اگزائی چاہتا ہوں اس کو قاسم کے بڑے بھائی نے تقسیم کیا ایک حملہ جو بہنداز علی فرمایا ایک حملہ جو بہنداز علی خیمہ شر کی تنابوں میں تزلزل آیا پرعداوت سے جو کاسے تھے انہیں چھلکایا پرعداوت سے جو کاسے تھے کاسا کاسا استیارہ ہے چوتھے مصرے میں پرعداوت سے جو کاسے تھے انہیں چھلکایا مصرے میں پریاسзя vagی چھلکایا جتنی بڑھ ہی اتنا ہی لہو بھر سایا کہاں سے لاؤں مصرہ پیاس جتنی اتنا ہی لہو بڑھ لہو بر سایا خوف اسے کہتے ہیں حیجان اسے کہتے ہیں خوف اسے کہتے ہیں حیجان اسے کہتے ہیں نوہ کہنے لگے نوح کہنے لگے توفان اسے کہتے ہیں نوح کہنے لگے توفان اسے کہتے ہیں شہ فکاریں میری آنکھوں کے اجالے اکبر میری ہمشیرہ کی آغوش کے پالے اکبر سورمہ زیغم و زرغام جیالے اکبر اے میرے چاند میرے گیسوں والے جس پہ سر ہوتے ہیں صدقے اسی پیکار کا حسن جس پہ سر ہوتے ہیں صدقے اسی پیکار کا حسن دیکھنے آئے ہیں یوسف بھی تیرے وار کا حسن دیکھنے آئے ہیں یوسف تیرے وار کا حسن پھر تو اس طرح لڑائی ہو ستمگاروں سے توڑ دو ان کی کمر ان کے ہی بیماروں سے رہ دو ان کے بدن ان کے ہی رہواروں سے رہ دو ان کے بدن کٹ دو ان کے گلے ان کی ہی تلوار وار کو یوسف پیکار بنا دو بیٹا دا چاہتا ہوں دا چاہتا ہوں وار کو یوسف پیکار بنا دو دشت کو مصر کا بازار کبھی سورج میں تپا کر کبھی سایا دے کر دعائیں چاہتا ہوں کبھی سورج میں تپا کر کبھی سایا دے کر کبھی سرکا کے غلاف اور کبھی پردہ دے کر کبھی آئینہ بنا کر کبھی چہرہ دے کر حسن کا تیغ شرربار کو تحفہ دے کر حسن کا تیغ شرربار کو تحفہ دے کر شامل تذکرہ آشق فردہ ہو جائے آشق فردہ آشق فردہ شامل تذکرہ آشق فردہ ہو جائے ایسا چلوا کرو باپ نے دل جو بڑھایا تو بڑھائی رفتار خاص توجہ باپ نے دل جو بڑھایا تو بڑھائی ڈھادی رہوار کی ٹاپوں سے صفوں کی دیوار ڈھیر لاشوں کے لگائے تو سروں کے امبار نام عباس کا لے لے کے چلائی تلوار نام عباس کا لے لے کے شاگرد بھی ہیں چلائی تلوار چلائی تلوار نام عباس کا لے لے کے پھر بیت نظر ہے شہرگِ شام تھی ایک حرفِ غلط کات دیا شہرگِ شام تھی ایک حرفِ غلط جو گڑھے کھودنے آئے تھے انہیں پاٹ دیا مہمِ حملہ تھا بیابان میں شہرِ جابا قارِ دوزخ کی طرف کرتی تھی روحِ پرواز دیکھ کر اپنے بھتیجے میں خود اپنا انداز دیکھ کر اپنے بھتیجے میں نہر سے حضرتِ عباس کی آئی آواز آئی آواز حال پڑھ پڑھ کے میری کیفیتِ قلبی کا حق ادا کر دیا تم نے میری شاگردی کا حق ادا کر دیا تم نے میری شاگردی کا پھر اب تک تو نہیں کہا تھا مگر اب عرض کر رہا ہوں اہلِ نظر سے داد چاہتا شاگردی کا پھر مولا جنابِ عباس فرماتے ہیں روحِ عباس میرے تشنا دہانو میرے تشنا جی گرو تشنا دہان آر لڑو بس حوصلوں کو جگہ لے میرے تشنا جی گرو تشنا دہان آر لڑو دیکھنے دو یہ قیامت کا سما آر لڑو دل برے سید و سردارے جناح آر لڑو ارے تم پر صدقے ہو چچا اے میری جا تم پر صدقے ہو چچا اے میری جا خوبہ ہو ذرا دریا کی روانی کی طرح جو نشیبوں میں چھپے مار دو پانی کی طرح شاید یہ ایک زاویہ ہو جو نشیبوں میں چھپے مار دو پانی کی طرح آبرو کعبے کی جو گھر تھا وہ ویران ہوا پھول مرجھا گئے تاراج گلستان ہوا مصرہ قیدی رنج اتش چشمہ فیضان ہوا جس کا پانی ہے وہی پیاس سے بے جان ہوا ہے تو نعمت یہ مگر قہر بنا دو بیٹا پھر تم میدان ہلا خیبر کوفہ ٹوٹا نور کی ضرب سے ظلمت کا ارادہ ٹوٹا تیغ سے تیغ کٹی نیزے سے نیزہ ٹوٹا چاٹ بل لگ کی پڑی سنگ سقیفہ ٹوٹا چاٹ بل لگ کی پڑی سنگ سقیفہ ٹوٹا ارے کہہ رو اجمعو وسیعت کا جگر پھار دیا ہاں 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 کہہ رو اجمعو وسیعت کا جگر پھار دیا اپنے دادا کی ولایت کا عالم کوئی غش کھا کے مرا اور کوئی چکرہ کے مرا کوئی غش کھا کے مرا اور کوئی چکرہ کے مرا سر کوئی خوف کی دیوار سے ٹکرہ کے مرا کوئی بھاگا بھی اگر چند قدم جا کے مرا جو مقابل ہوا وہ ضربتیں کھا کھا کے مرا جو مقابل ہوا وہ ضربتیں کھا کھا کے مرا وار دیکھا تو شجائے ازلی یاد آیا وار دیکھا تو شجائے ازلی یاد آیا امر کے بیٹوں کو ہندک کا حالے امر کے بیٹوں کو یا ہو کے تر خون نجس میں جو پڑی ہیں لاشیں ہو کے تر خون نجس میں جو پڑی ہیں پہلے سر ان کے گرے پھر یہ گری ہیں لاشیں گرم ہے موت کا بازار سجی ہیں لاشیں فرش مہدان پہ اندھیروں کی بچھی ہیں لاشیں اندھیروں کی بچھی ہیں حرف حیرت سے کہو کس لیے جان کھوتا ہے اندھیروں کی بچھی ہیں لاشیں حرف حیرت سے کہو کس لیے جان کھوتا ہے نور ظلمت کی لڑائی میں یہی ہوتا نور ظلمت کی لڑائی میں وہ چلی تیغی علی صاف و میدان ہوا جان لشکر کی کھچی جان سے بے جان خوشہ شاخ شبہ تار جو بیران ہوا اوفو آسمانوں پس ستاروں میں یہ اعلان ہوا ستاروں میں صبح نے شام کی فصلوں کی کٹائی کر دی صبح نے شام کی فصلوں کی کٹائی پیاسے سورج نے اندھیروں پہ چڑھا بند نظر ہے دست عدد جوڑ کے شجاعت اور اس سے ظاہر ہونے والی کیفیہ جسے دوسرے قبول کر رہے ہیں ان میں ملک نہیں بند نظر ہے پیاسے سورج نے اندھیروں پہ چڑھائی کر رن ہلا ارض ہلی گاب زمین تھر رائی رن ہلا ارض ہلی گاب زمین تھر رائی اس کے ہر وار پہ لگتا تھا قیامت مصرہ پڑھو نسل رقاسہ شر بھول گئی شہنائی نسل رقاسہ شر بھول گئی شہنائی ارے غیزہ زرغام سے گھبرا کے عجل چلائی غیزہ زرغام سے گھبرا کے عجل عجل چلائی عجل چلائی کہ آجزی کی یہ علامت یہ قرینہ دیکھو آجزی کی یہ علامت یہ قرینہ دیکھو علی اکبر میرے ماتھے کا پسینہ علی اکبر میرے ماتھے کا پسینہ دیکھو پسینہ دیکھو پسینہ دیکھو کیا لڑائی تھی کہ پل کے نہ جھپکتا تھا فلک کیا صفائی تھی کہ ہر وار کو تکتا تھا ملک کیا قلائی تھی یداللہ کی آتی تھی جھلت کیا قلائی تھی یداللہ کی مصرہ پڑھوں کیا چڑھائی تھی کہ جاتی تھی سقیفے میں تھمت کیا چڑھائی تھی کہ جاتی تھی سقیفے میں تھمت ارے تیغ پر خیبر میدان کو اٹھانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے آخری بند اور ربطے بسر محمد کے گھرانے والے اب یہ میری حیثیت سے بڑا بند ہے نظر کرتا ہوں شجاعت کا مرحلہ کیا ہے ادھر تلوار چل لئی ہے تہبالہ ایسے میں ملک الموت بکارے کے حقیجاد علی خلق کے اقدہ کشا صاحب امداد علی خلق کے اقدہ کشا صاحب امداد علی المدد اے میرے استاد کے استاد المدد اے میرے استاد کے استاد دہر اُلٹ میں کو ہے سنو لو میری فریاد دہر اُلٹ میں کو ہے سنو لو میری فریاد علی ارے بھی کاسے میں پہے خلق خدای رکھ دو بھی کاسے میں پہے خلق خدای رکھ دو آنکہ پوتے کی کلائی مکلاء مکلاء کلائی رکھ دو وہ سلکتی ہوئی ریت اور وہ گرمی کا سما گر پسینہ بھی ٹپکتا تھا تو اٹھتا تھا دھوان خوشیں جلتے تھے تو شاخوں کی کھجی جاتی تھی جہاں ڈونٹے پھرتے تھے سائے بھی سرے دشت اما شہرِ دجلہ پہ فقط پیاس کی رت چھائی تھی اور دریا کی زباں مو سے نکلائی تھی حب سوو تھا نفسے دشت گھٹا جاتا تھا آنچ ایسی تھی کہ لوہا بھی گلا جاتا تھا دھوپ میں عظمِ مزافر بھی بھونا جاتا تھا آب لا پائے بیاباں میں پڑا جاتا تھا قہت وہ تھا کہ نمی خوشک ہوئی جاتی تھی چاہِ کنعا سے دہائی کی سراتی تھی چار سو گرم ہوا اور وہ اڑتی ہوئی دھول وہ تپش اور کجا یوسفِ یاقوبِ بطول وہ بیابان کجا اور کجا باغ کا پھول صدمِ تشنل بھی اور کجا قلبِ رسول صدمِ تشنل بھی اور کجا قلبِ رسول نوحِ تشنل دہانی کی صدا آتی تھی سانس لیتے تھے تو پانی کی صدا خداین آوازوں پر احمد نازل فرمائے رونے میں تکلف نہ کیجے گا اس لیے کہ اب یہ حقِ زہرہ ہے جو آپ ادا کر رہے ہیں اس طرف فوج پکاری کے دعائی اکبر دلبرِ فاطمہ زہرہ کی کمائی اکبر قاسم و اسغرِ بیشیر کے بھائی اکبر ہم نہ لڑ پائیں گے تم سے یہ لڑائی خلفو جانے دلے جانو دلے ہے خلفے جانو دلے ہے احمد مختار ہو تم لاکھ پیاسے ہو مگر تم اسی کے ہو بھتیجے جو ہے سقہِ حرم دشمن کیسی دعانیاں دے رہا ہے تم اسی کے ہو بھتیجے جو ہے سقہِ حرم اس کی صورت ہو جو ہے دہر میں سب سے اکرم اس کے بیٹے ہو نبی کرتے ہیں جس کا ماتم اس کے پوتے ہو ہے مشہورِ جہاں جس کا کرم ارے گلشنِ خلق کو شاداب کیا تھا جس نے اپنے قاتل کو بھی زیراب کیا تھا دل برے شہ نے جو دیکھا سپہِ شام کا حال رکھ دیا دستِ تراہم کو سرِ دستِ جلال تیغوں کی جو ہی اکبر نے سرِ دشتِ قتال ارے شام کی کالی گھٹاؤں میں گھرا بدرِ کمال شام کی کالی گھٹاؤں میں گھرا بدرِ کمال ارے غل ہوا توڑ دو نیزے کی انہی نیزوں سے اور چھید ڈالو دلِ ہم شکلِ نبی نیزوں سے چھید ڈالو دلِ ہم شکلِ نبی نیزوں سے اور پھر بھاگ رہے تھے جو رسالے سمٹے ایک مظلوم پتہ نے ہوئے بھالے سمٹے ارے چاد بدلی میں چھپا شام کے حالے سمٹے سوے ہم شکلِ نبی برچیوں والے سمٹے جزاک اللہ سوے ہم شکلِ نبی برچیوں والے سمٹے گونج اٹھی فاطمہ زہرہ کی دوہائی رن میں گونج اٹھی فاطمہ زہرہ کی دوہائی رن میں ارے لٹ گئی بانوے بیکس کی کمائی رن میں ملکے پھر لاکھوں سواروں نے اسے یوں گھیرا اپنے بابا کی طرح ہو گیا بیٹا تنہا زخمات پا کبھی سر کبھی سینے پلگا ارے دل میں نیزہ ہوا پیوس تو سنبھلا نہ گیا ارے روح قرآن کی کرتی ہوئی زاری آئی خات پر سورہ یوسف کی سواری آئی خات پر سورہ یوسف کی سواری آئی گر کے گھوڑے سے پکارے شہے والا آؤ جانبِ خلد سفر کرتا ہے بیٹا آؤ دم نکلنے کو ہے دم بھر کو مسیحہ آؤ میرے بابا میرے بابا میرے بابا آؤ ارے دل کو ہاتھوں سے سنبھالے ہوئے جہاں کھوتے ہیں جلد آؤ کہ رسولِ عربی روتے ہیں جزاکم اللہ کیا روتے ہیں آپ حالا کہ ہم کیا روئیں گے حسین پر تو ٹوٹی بھی پسلیوں آلی بھی بھی روتی ہے جلد آؤ کہ رسولِ عربی روتے ہیں سن کے آوازِ پسر زبت کا یارہ نہ رہا دل کو تھامے ہوئے مقتل کو چلے شاہے ہدا بے کسی ساتھ چلی کہتی ہوئی واہ ویلا ایک باب تھی لبوں پر علی اکبر علی اکبر کی صدا تھی لبوں پر علی اکبر علی اکبر کی صدا بہت اگر میں پڑھ سکا بہت اگر میں پڑھ سکا تو نہیں جانتا کہ آپ کب جو حضرت کو لیے جاتی تھی دور سے گریے زہرہ کی صدا دور سے گریے زہرہ کی صدا آتی تھی کہتے جاتے تھے میرے یوسفِ کناہو کہاں کہتے جاتے تھے میرے یوسفِ کناہو کہاں دل میں اُبھرے ہوئے اس درد کے درماہو کہاں ارے دیکھ لو اٹھ کے میرا حالے پریشاہو کہاں جاں کھچی جاتی ہے صدمے سے دلو جاہو کہاں ارے کب سے آواز بسد رنجو علم دیتے ہیں کچھ تو بولو تمہیں اممہ کی خزم دیتے ہیں کچھ تو بولو تمہیں اممہ کی خزم دیتے ہیں یاس و حسرت میں یگانہ تھے یگانہ تھے حسین غم کا گنجینہ غریبی کا خزانہ تھے حسین دل پر چلتے ہوئے تیروں کا نشانہ تھے حسین ارے جانب مقتل فرزند روانہ روانہ تھے حسین شدت زوف سے چکرا کے جو غش کھاتے تھے یا علی کہتے ہوئے خاک سے اٹھ جاتے تھے رو کے فرماتے تھے ہائے ہائے میرا بچہ ہے کہاں رو کے فرماتے تھے ہائے ہائے میرا بچہ ہے کہاں میری پیری کاسا میرا سہارا ہے کہاں جس میں نانا کی شباحت ہے وہ چہرہ ہے کہاں ارے ظالموں تم ہی بتا دو میرا بیٹا ہے کہاں ظالموں تم ہی بتا دو میرا بیٹا ہے کہاں کاش پولی پوری یہ دل زار کی حسرت ہو جائے آخری بار پیمبر کی زیارت ہو جائے سن کے حضرت کی صدا آئی صدا اے زہرا اے میری گود کے پالے میرے بے کس تنہا اے میرے تشنگان قبلہ ارباب وفا سر اکبر ہے میری گود میں تو بھی آجا سر اکبر ہے میری گود میں تو بھی آجا ارے غم فرزند میں عشقوں کا ساس آدھے نے خلد سے آئی ہے ماں تجھ کو دل آس آدھے نے خلد سے آئی ہے ماں تجھ کو دل آس آدھے نے سن کے مادر کی صدا سر کو اٹھا یا ایک بار یا علی کہ بڑا باغ جنا کا سردار تھی نگاہوں میں تلاش پسر نیک شعار دل کے ٹکڑے کی نظر آئی عجب حالت ازار وحد محسوس کیجئے گا دل کے ٹکڑے کی نظر آئی عجب محسوس بہر دیدار پدر مات رکھ جا میرا بابا آجائے رکھ جا میرا بابا آجائے بہر دیدار پدر مات سے لڑتے دیکھا آجائے 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 کے گرے نا آجائے نام چند قدم جا کے گرے پھول کی طرح کبھی خاک پا مرجا کے گرے ایک مسافر کو بسد رنج و عالم بسد جور و جفا لوٹ لیا ایک مسافر کو بسد جور و جفا لوٹ لیا شام والوں نے ضعیفی کا سا لوٹ لیا لپا اب ایک باپ کا دل ہے جلدی پہنچنا بھی چاہتے ہیں کچھ سجائی بھی نہیں دے رہا ہے گرتے ہیں سبلتے ہیں یہ کیفیت ہے لپا تاخیر کے باعث یہ سخن لاتے تھے ابھی آئے ابھی آئے یہی فرماتے تھے ابھی آئے ابھی آئے یہی فرماتے تھے بے کسی دیکھ کے ایوب بھی تھراتے تھے مصرہ نظرہ حضرت کے آزاداروں کی خدمت میں بے کسی دیکھ کے ایوب بھی تھراتے تھے ارے خاک سے اٹھ نہیں پاتے تھے کہ گر جاتے تھے خاک سے اٹھ نہیں پاتے تھے کہ گر جاتے تھے کبھی کبھی یا علی کہہ کے کبھی رن میں سنبھلتے تھے حسید کبھی اسغر کی طرح بھٹنیوں چلتے تھے حسید الغرض روتے ہوئے سید و سرور آئے دل سبھالے ہوئے حضرت سوے دل بر آئے بے کسو بے پرو بے یاور مستر آئے یہی کہتے ہوئے اکبر میرے اکبر یہی کہتے ہوئے اکبر میرے اکبر آئے غشمے تھے سنتے ہی آوازیں پیدر بول دیئے غشمے تھے سنتے ہی آوازیں پیدر بول دیئے ارے عالمِ نظامِ بھی شیر نے لب کھول دیئے عالمِ نظامِ بھی جزاک اللہ مرسیہ اختتام کو پہنچ رہا ہے شیر نے لب کھول دیئے باپ کو دیکھ کے خوش ہوتے تھے ہم شکلِ رسول باپ کو دیکھ کے خوش ہوتے تھے ہم شکلِ رسول پھر بچھڑنے کا خیال آتے ہی ہوتے تھے ملول بال بکھرائے ہوئے خاک اڑاتی تھی بطول رو کے فرماتے تھے بابا میری نسرت ہو قبول ارے دل تڑپتا تھا زیت سے جگر روتا تھا اور جب بولتے تھے درد سیوا ہوتا تھا اور جب بولتے تھے درد سیوا ہوتا تھا نوجوان کو تب وقت سفت پیمبر کا خیال بے نووہ بے وطن ہو بے پرو مستر کا خیال نا تمو تشندہاں بے قسو لاغر کا خیال اپنے دل سے تھا زیادہ دل سرور کا خیال اگر محسوس کریں تو رونے کو کافی ہے اپنے دل سے تھا زیادہ دل سرور کا خیال زخم سینے کا ہتھیلی سے جھپا رکھا تھا ایک او بھرتے ہوئے چشمے کو دبر رو کے حضرت نے کہا زخم کہاں ہے بیٹا رو کے حضرت نے کہا زخم کہاں ہے بیٹا کیوں ہتھیلی کے تلے خون رمائے بیٹا نہ چھپاؤ کہ یہ خود تم پایاں ہے بیٹا کانسی بات امامت سے نہاں ہے بیٹا ارے امتہاں جیسا ہے تصویر بھی وہ ایسی کھیچوب ہاتھ سینے سے ہٹاؤ کہ میں برجی ہاتھ سینے سے ہٹاؤ کہ میں برجی کھیچوب ہاتھ سینے سے ہٹایا تو چلی خون کی دھار ارے نام سغرا کا لیا جب تو ہوا دل کو قرار مصطفی جیت گئے اور سینہ کی ہوئی ہار موت نے بھی کبھی دیکھا نہیں ایسا دلدار ملکہ شاہ میں غریبہ کی صدا آتی تھی ہچکیوں سے پوپی اممہ کی صدا ہچکیوں سے ہچکیوں سے وہ بھی اممہ کی صدا آتی تھی وقت کیسا شہ دلگیر پایا ہے برجیوں والوں نے مظلوب کو لوٹا ہے یا علی کے جو پھل ورچی کا کھہچا ہے ہے ارے ساتھ ورچی کے نکل آیا کلے جا اپنی آنکھوں سے جوان لال کو مرتے دیکھا سبرے شبیر کو پھر بھی نہ بکھرتے دیکھا سبرے شبیر کو پھر بھی نہ بکھرتے دیکھا اے حسین ابن علی چادر تطہیر کے لال اے حسین ابن علی چادر تطہیر کے لال حاکمِ سلطنت و ممرکتِ سبر و جلال اے محمد کے حسین ماضی و مستقبل و حال ہو اجازت تو کہیں فاتحِ خیبر سے بلال اور اجازت تو کہیں فاتحِ خیبر سے بلال کے قوتِ بازوِ مجروب دکھاتے ہیں حسین آئیے لاشہِ اکبر کو اٹھا آئیے لاشہِ اکبر کو تکاتے ہیں آئیے 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 اللہ لحلت اللہ علی القوم الظالمین و سیعلم اللہ ذینا ظلم و ایا منقلبی انقلبون قوتِ بازوِ مجروب دکھاتے ہیں حسین آئیے لاشہِ اکبر